اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی آج کس ویڈیو میں ہم ملہ محمد عمر کے حوالے سے بات کریں گے کہ ملہ محمد عمر کس طرح ولی اللہ کے عہدے پر پہنچے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارتیں ہوئی اور کیا کیا ان کی زندگی کے ساتھ واقعات ہوتے چلے گئے ویڈیو کو جاننے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے پاک آرمی زنداباد آئی ایس آئی کے گمنام ہیرو زنداباد کا ناراض ضرور لگائیے گا تاکہ ہمارے جوانوں کا حوصلہ مزید بلند ہو سکے ناظرین اگرامی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیچ صحافی جس کا نام بیٹی ایم ہے اس نے اپنی ایک کتاب میں ملہ محمد عمر کے حوالے سے برپور انکشاف کیا ہے ناظرین اگرامی ملہ محمد عمر امریکی ملٹری بیس کے انتہائی قریب رہائج پذیر رہے اور وہیں سے طالبان کی ساری تحریک کو کنٹرول کرتے رہے لیکن امریکہ کی سمو سے پاکستان کو یہ الزام لگاتا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان سے پوری طالبان ارگنائزیشن کو کنٹرول کرتے رہے ذرا ملہ عمر کی رہائش گاہ پر بھی نظر ڈالیے جو ملٹری بیس کے بلکل قریب واقعہ تھی پوری ارگنائزیشن کو ملہ محمد عمر یہیں سے کنٹرول کرتے تھے بیماری کی حالت میں ملہ عمر نے پاکستان سے اپنا علاج کروانے سے انکار کیا تھا حالانکہ ملہ عمر کے بیوی بچے چمن کے علاقے میں رہائش پذیر بھی رہے یہاں مدریسے میں ان کے بیٹے پڑھتے بھی رہے اور بعد میں پڑھاتے بھی رہے ناظرین بات کرتے ہیں 1988 کی جب ملہ عمر پاکستان کے علاقے چمن میں آیا کرتے تھے اور وہاں مدریسے میں پڑھایا بھی کرتے تھے اس زمانے میں ملہ عمر بہت پریشان بھی تھے کیونکہ اس زمانے میں وار لارڈ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی کتاب کے دوسرے رخ نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ ملہ محمد عمر 2001 سے 2005 تک کلات میں رہائش پذیر بھی رہے معزز ناظرین وار لارڈ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی نومبر 1998 میں ملہ عمر نے خواب دیکھا اس خواب میں سید الانبیاء سے ملے اور سید الانبیاء نے ملہ عمر کو حکم دیا کہ وہ طالبانوں کی بھاگ دور اپنے ہاتھ میں کریں اور خود وار آف لارڈ کو کنٹرول کریں ناظرین ڈچ صحافی بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ ملہ عمر ولی اللہ کے عہدے تک پہنچ چکے تھے اس کے بعد کندار میں ایک جببہ پڑا ہوا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر کو اویسے کرنی کی طرف بھیجا تھا وہ جببہ بھی ادھر موجود ہے اور تقریباً پچاس سے زائد افراد نے جن میں ملہ عمر بھی شامل تھے اس جببے کے سامنے رکھ کر بیعت قبول کی اس کے بعد جنگیں ہوتی رہیں اور دوہزار پانچ سے دوہزار تیرہ تک ملہ عمر نے رہائش شکنے جو کہ افغانستان میں ایک جگہ ہے وہاں اختیار کی ملہ عمر نے چار مختلف کتابیں لکھی اور ایک نئی انوکھی زبان بھی اجاد کی ڈچ صحافی نے مزید انکشاف کیا کہ ملہ عمر سم کے بغیر ایک پرانہ سا چھوٹا موبائل استعمال کرتے تھے جو ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا ناظرین گرامی افغانستان کے صوبہ ہلمند اور دیگر علاقوں میں ملہ عمر اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ لوگ سڑکوں پر آ کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے یہاں تک کہ افغانستان میں جو ماچس ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ملہ عمر کی تصاویر لگائی گئی اور مقامی لوگوں نے جتنی بھی پرادکٹس تھیں افغانستان کے صوبہ ہلمند میں بنتی تھی ان پر ملہ عمر کی تصاویر بھی لگانا شروع کر دی ملہ عمر کی وفات کے سترہ دن بعد ان کے بیٹے نے قبر کشائی بھی کروائی ناظرین گرامی ملہ محمد عمر کی وفات 23 اپرل 2013 کو ہوتی ہے اور وفات کے دن شدید زالہ باری بھی ہوتی ہے بیٹے نے قبر کشائی کرنے کے بعد باپ کو تابوک میں بند کر کے دوبارہ دفن کیا ناظرین ملہ محمد عمر کی زندگی کے حوالے سے مزید پردے ہٹنے لگے ہیں یہ کچھ انکشفات سامنے آئے ہیں جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں مزید اس حوالے سے کوئی نئی بات سامنے آئے گی تو ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے بارے میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ